اسلام علیکم دوستو آج چھٹی ہے لیکن میں لاہور حائی کورٹ جا رہا ہوں کیونکہ عملہ موجود ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو کل میں نے آپ سے رائے لی تھی کہ میں کیا جسٹس پارٹی کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کروں کے نہ کروں یقین کریں مجھے پھر ہزاروں میں ہزاروں میں ہزار سے اوپر ہو جائیں تو ہزاروں ہو جاتے ہیں ہزاروں میں مجھے فون میسیج اور وائس میسیج اور کالے آئی ہیں کہ سر جی بسم اللہ کرو اسی توڑے نالا تو میں اس وقت بڑے جوش جذبے سے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں آج پورا کیس وہ لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں میں میرا میرا جو ہے نا اس وقت میں بڑا جوش میں آیا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے کیوں کہ کوئی بھی اس میں پیل نہیں کر رہا کوئی بھی پیل نہیں کر رہا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں پیل کروں اور بڑے پہ مانے پہ یہ ریفرنس دائر کروں اور یہ ریفرنس پھر میں صرف اپنی طرف سے نہ دائر کروں آپ کی طرف سے 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 کروں میں ریفرنس کی جو ہے نا وہ ڈھیر لگا دینا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے پوری دنیا کو کہ جناب علی عطا بندیال کے خلاف یہ جو یوتھیے کہتے ہیں نا کہ ساری قوم انہ دے نالے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ سلام کرو پھر میں نے اجانا ہے بیٹر سلام کرو تو اس وقت میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ جو یوتھیے کہتے ہیں رہے کہ پوری قوم بندیال کے ساتھ ہے میں یہ ثابت کروں گا کہ بندیال کے ساتھ دس پرسنڈ لوگ بھی نہیں ہے اور یہ تو آپ کو پتائیے کہ اس کے قریبی بھی نہیں ہے بات بالکل کھول گئی ہے جنگ ہو گئی ہے ابھی ابھی مولانا فضل رحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ گو بندیال گو اب یہ ہی نعرہ لگے گا گو بندیال گو مگہ تیرا شو بندیال گو بندیال گو بندیال گو بندیال میں بہت جزمے میں ہوں آپ میری جو ہے نا وہ اس میں میری رہنمائی کریں اور میرے ساتھ اس کو تاون کریں اور میں یہ ایک ریفرنس نہیں میں بتا رہا ہوں سیکڑوں کا میں وعدہ کرتا ہوں ہزاروں تک آپ نے پہنچانا ہے میں یہ ریفرنس دائر کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رابطے کے لیے 03004725752 پہ رابطہ قیم کریں میں آپ سے رابطہ قیم کروں گا جو دوست بھی ریفرنس دائر کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ تعالی ہم ریفرنس کے ٹھیر لگا دیں گے اور بتائیں گے پوری قوم کو کہ قوم اصلی انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اصلی انصاف کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ان کے جانے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا بائیں گے انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہ امرانڈو ججوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی ٹھیک ٹھیک تو یہ خبر ہے اس کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں دوسرا یہ ہے کہ ابھی ابھی تازہ خبر آئی ہے خضر سادھا بھائی ہے ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ صدر مملکت نے وہ جو آز خود نوٹس والا بل ہے وہ واپس بھیج دی ہے اس نے واپس ہی دیجنا تھا مانی بینٹل اور آر اف ڈینٹل کا جو الہاک ہے نا اس کو توڑنا ہوگا اس کے اوپر بھی حکومت بھی بڑی کمزوریاں آئی ہوئی ہیں کہ جناب حکومت اس کے خلاف امپیچمنٹ کی کاروائی نہیں کر سکی جب آپ کسی کو کھلا ہینڈ دے دیں گے تو وہ ایسے ہی کرے گا نا آپ کھلا ہینڈ دے دیں ادھر چھوڑ دیں بکری چھوڑ دیں اس نے صوفے پہ بھی بیٹھ لیں فریج میں بھی جھاتی مارنی ہے اس نے ساری چیزیں اولٹ پلٹ کر دینی ہے ان کو فری ہینڈ دیئے گئے ابھی تک ابھی تک ان کو مجھے بتائیں آر اف الوی کے نے کتنی زیادتیاں کی ہیں روزانہ عمران خان کو بنیگاہ یا زمان پارک ملنے آ جاتا ہے جہاد پہ کبھی کسی نے پوچھے کہ یہ جہاد کے پیسے کون دیتے ہیں یہ پیٹرول کہاں سے آتا ہے اور تم ہفتے میں تین تین دفعہ ملنے آئے ہیں کسی نے کوئی ریفرنس دائر کیا ہے کوشش کیے نہ ہو آگے نہ ہو میں نہیں کہتا آگے کچھ ہوگا میں ریفرنس دائر کروں مجھے نہیں بتا آگے کیا ہوگا آپ عمل تو کریں نا عمل تو کریں جو عوام چاہتی ہے عوامی امونگوں کے مطابق آپ کام تو کریں اس نے واپس بھیج دیئے کہ جناب اس میں تنویمیں کریں اور اس میں اور ہور کریں اور یہ کریں اور وہ کریں ہمیں پہلے ہی پتہ تھا اس نے واپس بھیجنا ہے آج آخری دن اس نے واپس بھیج ہے قانون اس کا یہی ہے کہ اب دوبارہ پارلیمنٹ میں یہ دوبارہ پاس ہوگا تو یہ صدر کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گی لیکن میرے دوستو قرار دادوں سے آگے نکلو آگے نکلو یہ جیسے یہ پہلے یہ کام کرتا تھا ویسے کام کرو جیسے پہلے شیر کرتا تھا اس کو گیدڑ نہ بناو اس کو شیر ہی بناو اس کو ٹائگر ہی بناو اس کو شیر اور چیتہ ہی رہنے دو ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ جناب علی یہ عطا بندیال صاحب اپنی مانمانی کر رہے ہیں ساری کاروائیوں کے بجود ہم چار ججوں کے ساتھ ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں گو بندیال گو مریم نواز نے بھی کہہ دی ہے استیفہ دو نواز شریف صاحب نے بھی کل کہہ دی ہے استیفہ دو قرارداد منظور ہو گئی ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ قرارداد شباہ شریف پیش کرے کیوں اس نے خالد مقسی سے پیش کروائی ہے یہ بھی کمزوری ہوئی ہے کیوں پیٹالیس بندوں کے صرف دسخط ہیں کتنا وہ پی ٹی آئی والے سو سارے کے سارے لوگوں نے کیوں نہیں دسخط کیے یہ ڈرتے ہیں یہ ڈرتے ہیں ہمیں نہیں اپنی جان پیاری ہمیں اپنے لساس نہیں پیارے جو مطاب بندیال کے خراب گو بندیال گو کا نعرہ لگا رہے ہیں ہم قوم کے لیے لگا رہے ہیں عوام کے لیے لگا رہے ہیں آپ کو سب کو آگے بڑھنا ہوگا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا آپ نے اس لیے یہ جو آ رہے ہیں سارے لوگ یہ میں کہتا ہوں عوام بھی باہر نکلے ابھی تک عمران کے اندران یہ ایسے عمران کے ساتھ ہو رہا ہوتا نا ایسے آپ یقین کریں اس نے جگہ جگہ ادھر ٹیر جلا دینے سے یہ حسان نیازی گرفتار ہوئے کتنے ٹیر جلا ہیں میں نے آپ کو آگ والی ویڈیو بنا کے بیجی ہے نا اس لیے اس چیز میں آپ سارے لوگ آگے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ آگے آئے اور کوئی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے سارجی ڈڑنے میں میں آگے میں آگے میں لگوں گا ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں کچھ بھی ہوگا ہم فیس کریں گے لیکن ہم حق سچ کی آواز بلند کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ فتنہ اور فساد ہے آپ کو پتہ ہے کتنے میں ان کے وکیلوں کے اندر اندر پھر کے تو آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہوتا ہوں مجھے سارے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب تو سکھی کر میں نے کہا بھئی اب میں ہائی کوٹ نہ جاؤ نہ جاؤ میں ہائی کوٹ ان کے ڈر سے ان کے ڈر سے کل کو میں گھر سے بھی باہر نہ نکلو کوئی بزار بھی نہ جاؤ ادھر تو یوں تھی آپ کو ہر جگہ پھر مل سکتے ہیں اس لیے آگے لگنے کی ضرورت ہے میں نے ایک اہم شخصیت کو بھی میسج بھیجا ہے کہ آپ ریفرس دائر کریں کوئی نہیں حکومت کے لیے یہ مجبوری ہے کہ اس عارف علوی نے جو ہے نا وہ ریفرس آگے نہیں بھیجنا آرف علوی نے آرف علوی نے ریفرس آگے نہیں بھیجنا ٹھیک ہے اس لیے جو پرائیویٹ طور پر آپ کر سکتے ہیں شباز شریف علیدہ بھی کر سکتا ہے عرفان قادر کو وکیل کر کر میں اس میں بہت سارے وکیلوں کو کٹھا کروں گا آپ کو پتہ ہے جب افتخار چودری صاحب کی کمپین چلی تھی جب ہم سب افتخار چودری کے ساتھ تھے اب تو کوئی نہیں ہے نا اب تو کوئی بھی نہیں ہے تب پیپلز پارٹی نون لیگ اور یہ سارے اس کے خلاف تھے اور افتخار چودری نے عمران خان کے خلاف یہ کیس دائر کیا تھا ایک عرب روپے کا اسلام آباد میں تو میں نے کیا کیا تھا بتاؤں میں نے سو وکیل ساتھ لے کے گیا تھا سو پورے سو وکیلوں کے وقالت نامہ لے کے میں نے چودری افتخار کو دیئے وہ دسخت کرتے کرتے تھاک گیا میں نے کہا یہ ہم کام کرنے والے بندے ہیں ہم کریں گے کام انشاءاللہ اور اس کے لیے میں نے کتاب لکھ لی چیف تیرے جانے ساتھ سب سے آگے میں ہوتا تھا ہر جمعرات کو ہماری ریلی ہوتی تھی اور میں یہ کہتا تھا ڈوگر پورٹس ہوتی تھی اس وقت میں کہتا تھا آج جمعرات ہے آج تو ریلی ہوگی وکیل ہڑتال پہ ہوں گے اور عدالت اکیلی ہوگی یہ میری نظم بڑی مشہور ہوئی تھی وہاں بھی اور آج بھی میں بندیال صاحب کو آخر میں ایک ربائی کا میسج دے کے میں جنا دفتر جاتا ہوں آپ کے لیے جا رہا ہوں آپ میں مجھے فیڈ کریں میرے ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ قیم کریں جو جو دوست کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اس کے اوپر جو بھی ہوگا وہ سارا کچھ میں کروں گا میں اب اس کے اوپر سمجھ لو کہ میدان میں آ گیا ہوں اور عطا بندیال صاحب کو میں اپنی ایک ربائی کی صورت میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لو تم بھی سنو حاکم بھی سنے ایک بات سنانے آیا ہوں میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں یہ تاج محل یہ دیواریں مضبوط نہیں مضبوط کرو یہ تاج محل جل جائے گا میں آگ لگانے آیا ہوں میں اسی جذبے کے ساتھ جناب میں آپ کے آپ کی چونکہ مجھے آپ نے اتنی فیڈ بیک دی ہے تو مجھے یہ اتنا جذبہ ملا ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنی یہ گرم آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے جڑے رہیں میں انشاءاللہ اللہ آج ہی آپ کو شام کو خوش خبری دیتا ہوں اور ہم کیس فائل کریں گے ایک نہیں کریں گے دو نہیں کریں گے سو نہیں کریں گے ہزاروں تک انشاءاللہ اللہ اس کی تعداد پہنچانے کا میرا کام ہے ٹھیک